تمہیں اپنے دوست گوپر کو نہیں بولنا چاہیے عورت بولی وہ اس سلسلے میں کچھ لاپروہ ثابت ہوا ہے زاک نے افسوس کی ظہار میں سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا میں لاپروہ لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہوں عورت نے تائد میں گردن ہلا دی تمہارا نظریہ بالکل درست ہے لاپروہی کا دوسرا نام موت ہے میں بھی لاپروہی کو قاتل سمجھتی ہوں رفتہ رفتہ اس کے لبوں سے مسکرہت دلتی جا رہی تھی دونوں جسیم آدمی زاک کو دکیلنے لگے وہ اسے ایک چھوٹے سے دفتر میں لے گئے یہاں فائلیں رکھنے کی دو علماریاں رکھی ہوئی تھی ایک بک شیلف پر لگے ہوئے بٹن کو دبایا گیا تو فائل رکھنے کی ایک علماری اپنی جگہ سے کسک گئی علماری ہڑتے ہی ایک دروازہ دکھائی دینے لگا اس دروازے سے تیخانے میں اترنے والے زینیں صاف دکھائی دے رہے تھے ہرمین سب ٹھیک ہے عورت کی آواز اکب سے سنائی دی بہت خوب ڈاکٹر گلیڈا سٹون ایک باری آواز زاک کی سماعت سے ٹکرائی یہ مردانہ آواز دوسرے کمرے سے آئی تھی اور اس شخص نے عورت کو ڈاکٹر گلیڈا سٹون کہا تھا زاک سمجھ گیا کہ یہ اسی نگران کی آواز ہے جس کے پاؤں اس نے میز پر رکھی ہوئے دیکھے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ وہ نشے میں دوتھ ہیں اس شخص کی آواز میں ذرا سے بھی لڑکراہٹ نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ نشے میں نہیں تھا اب زاک کی سمجھ میں یہ بات بھی آگئی تھی کہ اسے باہر سے الارم کے آثار کیوں دکھائی نہیں دیا تھے کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزاری شیئر کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جھوڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں الارم کو خاص طور سے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا گویا اس کے لیے جال بچھا گیا تھا اور وہ اس جال میں آ گرا تھا وہ ایک طویل سانس لے کر رہا گیا اس صورتی حال کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی کم از کم وہ یہ تو قطن نہیں سوچ سکتا تھا کہ گوپر اس کا نام تک بتا دے گا اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ کسی چوہے کی طرح ان کے نرغے میں پھنس گیا ہے ان لوگوں نے جس انتاز میں منصوبہ بندی کی تھی اسے بچ نکلنے کا بلکل امکان نہیں تھا لیکن زاک کو کم از کم یوں آسانی سے ان کے جال میں نہیں گرنا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی پر اعتماد کرنے کا عادی نہیں تھا اس نے پہلی بار کسی اجنبی کی باتوں پر اعتبار کیا تھا اور اب اسے اس غلطی کا خمیرزہ بکتنا تھا وہ حیران تھا کہ یہ لوگ اسے تیخانے میں کیوں لے جا رہے ہیں اور وہاں لے جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ڈاکٹر گلیڈا سٹون اس نے زیرے لب کہا آواز اتنی دیمی تھی کہ قریب کھڑا شخص بھی سمجھ نہ پایا ہوگا کہ اس نے کیا کہا تھا لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر گلیڈا سٹون کی سماعت غیر معمولی تھی میرا نام تمہیں پسند آیا مسٹر زاک اس کی آواز اکب سے سنائی دی جس کسی نے بھی تمہارا نام رکھا ہے میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں زاک نے زہر خون سے کہا یقیناً وہ ہستی پیش بینی کی قوتوں سے مالا مال رہی ہوگی اس نے پہلے روز ہی تمہیں پرک لیا تھا سٹون اور گلیڈ واہ واقعی بڑا پرکشش نام ہے میں تمہارے ان پسندیدگی کے تاثرات پر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں مسٹر زاک ڈاکٹر نے جواب دیا چلو اب باقی باتیں تیہ خانے میں چل کر ہوں گی ایک شخص نے اس کا بازو تھام کر سامنے دروازے کی طرف دکیل دیا زاک کا جی چاہا کہ اس کی کنپٹی پر ایک ایسا گنسہ رسید کرے کہ مغز بے نکلے اسے بلا وجہ کی طاقت آزمائی پسند نہیں تھی ورنہ وہ اپنی یہ خواہش ضرور پوری کر لیتا وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ حالات اس کے لیے ناقابل فہم تھے اور وہ کسی بھی ناقابل فہم صورتی حال کو پتائی پسند نہیں کرتا تھا ایسے حالات میں سوائے خود کو بہاو پر چھوڑ دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس نے بھی خود کو حالات کے دارے پر چھوڑ دیا دروازے سے گزر کر وہ زینے پر پہنچ گیا انگنت زینے نیچے تک چلے گئے تھے آخری زینہ تاریکی میں ڈوٹتا محسوس ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا ہر قدم پر اسے نجانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے کوئے میں اتر رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی لیکن وہ بے بس تھا اس نے اوپر کمرے میں ہی جائزہ لے لیا تھا کہ فرار کا مطلب فوری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا فرار کے لیے اسے انتظار کرنا چاہیے اسی نظریہ کے تحت وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا جب وہ اس زینے تک پہنچا جو تاریکی میں زم ہوتا محسوس ہو رہا تھا تو اچانک ہی چاروں طرف روشنی پھیل گئی اقب میں کسی نے روشنی کے لیے سوچ آن کیا تھا یا پھر اس زینے کا میکنزم خودکار تھا کہ اس پر بوجھ بڑھتے ہی آس پاس روشنی پھیل جاتی تھی تیخانہ خاصا وسیع و عریض تھا اس میں کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کمروں کے دروازے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ قدیم زمانے کی کسی قید خانے میں قدم رکھ رہا ہے تمام دروازے بند تھے ایک جسیم آدمی نے بڑھ کر ایک آنی دروازہ غیر مکفل کر کے کھول لیا اور دوسرے آدمی نے زاک کی پشت پر ایک ٹھوکر اسید کر دی وہ لڑکھڑا کر اس کمرے میں پہنچا تو دوسری ٹھوکر نے اکب میں دروازہ بند کر دیا زاک نے ایک طویل سانس لی وہ تالے میں چابی گھومنے کی آواز سن رہا تھا جس کمرے میں اسے پھینکا گیا تھا وہاں دو آنی چارپائیاں پڑی تھی اور ان میں سے ایک چارپائی پر گوپر بیٹھا تھا گوپر کی آنکھیں یوں پھیل کر منجمد ہو گئی تھی جیسے پھٹنے کے بعد انہیں دوبارہ سمٹنے کا موقع ہی نہ ملا ہو زاک کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ غصے سے مٹھیاں بنچ کر آگے بڑھا اور غرانے لگا تم نے مجھے اعتماد کرنے کا اچھا سلا دیا گوپر نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اب بھی اسے پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے گو رہا تھا اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر گلیڈ سٹون اندر آگئی دونوں جسیم آدمی دروازے میں کھڑے تھے ڈاکٹر کے ہنٹوں پر اب بھی پرکشش مسکراہت تھی اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی اس سے پہلے کہ زاک کچھ سمجھتا ڈاکٹر نے وہ سرنج اس کی گردن میں چباؤ دی اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا سکومبہ کے صدر شیطائی کے محل سے واپسی پر بحرام اور عوشان اس کے ساتھ تھے بحرام واپس جانے کے لیے بے چین تھا لیکن صدر شیطائی کی درخواست اور بے پناہ اسرار پر مجبوراں رک گیا تھا صدر منگلکت نے اسے ذاتی طور پر استدا کی تھی کہ جب تک نمراف کا قصہ پاک نہیں ہو جاتا وہ واپس نہ جائے بحرام نے صدر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ٹائگر اور عوشان کی موجودگی میں اس کا یہاں موجود رہنا ضروری نہیں لیکن شیطائی نے اس کی ایک نہیں سنی وہ بحرام کی واپسی کے اسرار پر اتنا سوگوار ہو گیا تھا کہ بحرام ہونٹ کاٹ کر رہ گیا محل میں دو پہر کی کھانے کے بعد وہ دارل حکومت کی ایک سڑک پر اس ہٹل کی طرف جا رہے تھے جہاں آج گل ٹائگر کا قیام تھا تم دونوں نے نمراف کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی بحرام پڑ بڑھانے لگا شہزاد نے چونکر اس کی طرف دیکھا مجھ سے کچھ کہا سویٹ آرٹ وہ خوش ڈلی سے بولا میں پوچھتا ہوں کہ تم دونوں نے نمراف کو زندہ کیوں جانے دیا تھا بحرام کا موڑ کافی بگڑا ہوا تھا ہر شخص اپنی سانسے پوری کرنے کے بعد ہی مرتا ہے بحرام اوشان بولا میں فلسفہ نہیں سننا چاہتا بحرام غر آیا تو پھر میری ہی ایک بات سن لیجیے ٹائگر نے نرمی سے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تو ان حالات میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں ٹائگر نے ایک سرد آب برتے ہوئے کہا جس عورت کے چہرے پر انگنت برے برے تل نہیں ہوتے اس کی مثال ایک ایسی رات جاسی ہوتی ہے جب ستارے نہیں نکلتے شاٹ اپ بحرام کا موڈ مزید خراب ہو گیا مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے تمہاری باقی ماندہ زندگی نمراف کا معاملہ نمٹانے میں ہی گزر جائے گی اور ہم کبھی یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکیں گے یہاں سے دل تو میرا بھی اچاٹ ہو گیا ہے ٹائگر نے دیمی آواز میں کہا ہر طرف کالک ہی کالک دکھائی دیتی ہے چیف کیوں نہ کوئلوں کی اس دلالی میں مو کالک کرنے کی بجائے چپکے سے نکل چلیں صدر محترم اور ان کے ساتھی یہی سمجھ کر صبر کر لیں گے کہ نمراف نے ہمیں ٹھکانے لگا دیا ہے تمہاری اخلاقی حالت دن بہ دن تباہ ہوتی جا رہی ہے ان سیاہ فاموں میں کچھ دن اور گزر گئے تو میرا اخلاق بھی سیاہ ہو جائے گا ٹائگر نے ناغواری سے کہا اور دلی دل میں ایک زوردار کہہ گا لگایا وہ بہرام اور اوشان کو اس وقت بڑھکانے میں مصروف تھا ذاتی طور پر وہ ان سیاہ فاموں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے نزدیک انسانیت سیاہ یا سفید رنگوں سے کہیں بلندوں بالا تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شاید سکومبہ آنے کے بعد یہاں ایک روز بھی نہ گزارتا یہاں اس نے اپنی زندگی کے بعض ایسے دن بھی گزارے تھے جن کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں تھا سنی سنائی باتوں سے وہ اس صورتی حال کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ کنپٹی کو چھوٹی ہوئی گولی نے اس کی یاداشت چھین لی تھی اور وہ جن لوگوں کو ٹھکانے لگانے آیا تھا انہی کا ساتھی بند بیٹھا تھا لیکن محض اندازہ لگانے سے دلی تسکین نہیں ہوتی تھی اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی زندگی کا وہ وقفہ کہیں کھو گیا ہو اسے توقع تھی کہ سیاہ فاموں کے بارے میں اس کی خیال آرائی اوشان کو آگ لگا دے گی اور وہ غصے میں بڑی ہی دلچسپ بک بک جک جک کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے ترچی نگاہ سے اوشان کی طرف دیکھا وہ مسکرا رہا تھا ٹائگر نے ایک طویل سانس لی وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے دلی دل میں جو کہکہ لگایا تھا اس کا چیف اسے نہیں محسوس کر سکا لیکن اوشان نے اسے بلکل اسی طرح سنا ہوگا جیسے اس نے واقعی زوردار کہکہ لگایا ہو پروانہ کیجئے چیف وہ یکا یک سنجیدہ ہو گیا نمراف کا آخری وقت اب زیادہ دور نہیں ہے بہت جلد میں اس کی فاتح خانی کے لیے آپ کو دعوت نامہ بجوا دوں گا ہوں ہوں فاتح خانی کے لیے دعوت نامہ بجوا دوں گا بحرام کی غراہت میں دلی غم و غصہ گلاوا تھا شہزاد نے کار ہوتل کے سامنے روک دی اوشان سب سے پہلے اترا وہ اپنے لمبے لبادے میں اور اپنی مخصوص چال ڈال کے ساتھ سیاہ فاموں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا اس وقت بھی ہوتل کے باہر چنل غیر ملکی اور تین چار سیاہ فام کھڑے تھے سیاہ فاموں نے اسے دیکھتے ہی عقیدت سے سر جھکا لیے تھے جبکہ غیر ملکیوں کی نگاہوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسے دنیا کا آٹھویں عجوبہ سمجھ رہے ہیں چیف ٹائگر نے دھیمی آواز میں کہا اگر اس ملک سے جلدی جان چھوٹ گئی تو یہاں سے سیدھے امریکہ چلیں گے کیا مطلب بہرام جونک پڑا اور وہاں چل کر اپنا ایک سرکس بنائیں گے ٹائگر جونک میں بولتا رہا اس کی نگاہ عوشان پر جمع ہوئی تھی لیکن عوشان نے پلٹ کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی عوشان ٹائگر نے اسے اکب سے پکارا ذرا ایک منٹ کے لیے رکنا وہ رک گیا اور ساکت پتریوں سے ٹائگر کو گورنے لگا کیا بات ہے اس بار اس کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کے سر میں جونک کا سٹاک ختم تو نہیں ہو گیا آج تمہاری زبان کینچی کیوں بنی ہوئی ہے بہرام نے اسے ڈار دیا یقیناً عوشان کا سر جون سے پاک ہو گیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک میری باتوں سے تین چار جویں تو ہر حال میں رنگ چکی ہوتی یکا یک عوشان چونک پڑا وہ کڑے تیوروں سے شہزاد کو گورنے لگا کیا بات ہے لیٹل فادر ٹائگر نے مسکرا کر پوچھا تم آج صبح کتنے بجے سو کر اٹھے تھے تین بج کر دس منٹ پر بکواس مت کرو تم نے آج صبح مشک نہیں کی ٹائگر کی جان ہی تو نکل گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوشان کوئی یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے صبح مشک نہیں کی تھی رات وہ جس ہنگامے میں ملویس ہو گیا تھا اس نے ٹائگر کا ذہن کافی متاثر کر دیا تھا وہ عورت اپنی آنسو بری آنکھیں لیے بار بار اس کے خوابوں میں گساتی تھی جس کی جان بچانے کے لیے وہ اس کے شوہر سے علج گیا تھا اور بلاخر وہ شخص اس کے ہاتھوں اپنا ایک ہاتھ گوا بیٹھا تھا رات بر خوابوں میں ٹائگر کو وہ عورت ستاتی رہی اور اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے اپنے شوہر کے ہاتھ کا تقاضہ کر رہی ہو لٹل فادر دراصل میں وہ حق لا کر وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ عوشان نے جڑک دیا تم دن بہ دن بے پرواہ ہوتے جا رہے ہو آج تمہیں چار گھنٹے تک پیٹ کی ورزش کرنا پڑے گی تمہارا میدہ کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا میں اپنی زندہ دلی پر نادم ہوں لٹل فادر وہ مزیقہ خیز انداز میں رو دینے کو تھا لیکن عوشان جو سزا سنا چکا تھا اس پر عمل ہونا ناگوزیر تھا وہ ہاپ کر رہ گیا اپنی تمام پر مشکوں میں اسے صرف پیٹ کی ورزش سے چڑ تھی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا عوشان کا کہا ہوا پتھر پر لکی روا کرتا ہے یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی غالباً اسی وجہ سے اپنے کمرے میں پہنچنے تک اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا تھا وہ جانتا تھا کہ عوشان اس کی حالت پر دل ہی دل میں ہس رہا ہے لیکن وہ تو پیٹ کی چار گھنٹے تک ہونے والی ورزش کے خیال سے ہلکان ہوا جا رہا تھا عوشان کہ ان کہکوں پر بھلا کیا توجہ دیتا وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کتنی دیر بے ہوشی کی حالت میں مبتلا رہا ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا آہستہ آہستہ اس کی حواس کام کرنے لگے تو اسے پتا چلا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے ہیں اور آنکھ کھلنے کے باوجود وہ اس لیے دیکھنے کے قابل نہیں رہا کہ اس کی آنکھوں پر ایک مضبوط پٹی بنی ہوئی تھی اچانک اسے اپنی انگیوں کی پوریں دکھتی محسوس ہونے لگی رفتہ رفتہ پوروں کی تکلیف بڑھتی گئی اس نے انگوٹھے کو حرکت دی تو اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوا گویا اس کا انگوٹھا سلامت تھا لیکن انگیوں میں پوریں کیوں دکھ رہی ہیں وہ حیرت سے سوچے بغیر نہ رہ سکا تب اس نے انگوٹھے کی پور سے باقی پوروں کو چھوا تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس کا انگوٹھا کسی گاڑے سیال سے لتھڑ گیا تھا اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی پوروں سے کھال ہٹا دی گئی ہے اور اس کا انگوٹھا اپنے ہی خون سے لتھڑا ہوا ہے اسے جو گرم گرم سا لجلجہ پن اپنی پوروں کو چھونے سے محسوس ہوا تھا وہ خود اسی کا گوشت تھا اچانک ایک نئے احساس نے اس کے ذہن پر ڈنک مارا پوروں کی تکلیف بھول کر وہ اس نئے احساس میں ڈوب گیا کوئی چیز اس کے لا شعور کو چھیڑ کر تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی اور اس تکلیف کے باعث اس کا لا شعور خوف میں مبتلا ہو رہا تھا شعور سے خارج ہونے والی ان خوف کی لہروں نے اس کے شعور کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا زاک زندگی میں کسی بھی چیز سے کبھی خوف زیادہ نہیں ہوا تھا اس نے ڈاکٹر گلیٹ سٹون سے غلط نہیں کہا تھا لیکن اب تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے دہشت کی ایک سرد لہر اس کی ریٹ کی ہڈی کو نہیں سنسنا رہی بلکہ اس کی روح تک کو کچوکے لگا رہی ہو اسے موٹر بوٹ کے انجن کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دے رہی تھی واضح اور تیز پانی کے تھپیڑے موٹر بوٹ کے پہلوں سے ٹکرا کر بڑی خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے وہ اپنی زندگی کے چار سال نیوی میں بھی گزار چکا تھا اور اسے کبھی سمندری بخار نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کی صحت بہت اچھی تھی اور وہ عام لوگوں کی طرح کسی بھی چیز کا تاثر قبول نہیں کرتا تھا آج اسے مدلی محسوس ہو رہی تھی کوئی چیز گولے کی شکل میں اس کے میدے سے بار بار اٹھ کر حلق کی طرف سفر کرتی تھی اور وہ دھوک نگل کر اسے واپس کر دیتا زاک کام گیا اسے پتا چل گیا تھا کہ اگر وہ اس گولے کو میدے میں برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہوا تو یہ گولہ اس کی حلق میں پھنس کر اس کی سانس روک دے گا اور وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اگرچہ دونوں ہاتھ سامنے بندے ہوئے تھے اور انہیں حرکت دینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے اس نے مو اور آنکھوں پر بنی ہوئی پٹی ہٹانے کی کوشش کی اس کے دل کی گہرائی سے کربناک چیخیں بلند ہونے لگی لیکن مو بند ہونے کی وجہ سے یہ آوازیں حلقی میں گھٹ کر رہ گئیں اس کی انگلیوں کی پوریں عذیتناک ہو گئی تھی جیسے ہی وہ پٹی سے چھو گئیں اسے اپنی روت تک لرستی محسوس ہونے لگی تھی وہ سمجھ گیا کہ اس کی پوروں سے کھال اتار کر گوشت کیوں برہنا کیا گیا ہے وہ ان انگلیوں کی مدد سے نہ تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا سکتا تھا اور نہ ہی ہاتھوں یا پیروں سے بنے ہوئی رسیاں کھول سکتا تھا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزائی شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ شیئر لازمی کیجئے اللہ نگے بان